جنرل راہیل شریف 49 ملکی فوج کی کمان سنبھالتے ہی لفظی گولہ باری کی زد میں ناب قانون میں تبدیلی قانون کو مضبوط بنانے کی کوشش یا کمزور کرنے کا آغاز فوجی عدالتیں ختم ہو گئیں اب دہشت گردوں کو سزا کون دے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمال ناظرین وہ لوگ جو شکریہ راہیل شریف کہتے نہیں تھکتے تھے آج لفظی گولہ باری کر رہے ہیں سابق آدمی چیف جنرل راہیل شریف پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راہیل شریف صاحب کو 49 ملکی اسلامی فوجی اتحاد کا سربرا بنا دیا گیا ہے اور خاجہ آصف نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے حارم صاحب بعض حلقوں میں اس تقرری کو ڈسپوائنٹنگ کہا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ چیز واضح نہیں ہے دیکھئے وہ کیا نام تھا جنرل جنجوہ جو تھے جن کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا آصف نواز جنجوہ آصف نواز جنجوہ تو انہیں جب لبانے کی کوشش کی نہیں اس کی بڑی داستانیں ہیں آپ کو پتہ کس نے کوشش کی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں جس کی چیچی کے اشارے پہ پانچ لاکھ بہت عرکت میں آتی ہے اس کو یہ کس طرح لبانے کے کوشش کر رہے ہیں مجھے ان کے کیا ضرورت ہے ان کے انایات کے بات یہ ہے جو چیف آف ایرمی سٹاف ہوتا ہے اس کے پیچھے پانچ لاکھ فوج کھڑی ہوتی ہے اس کے اشارہ اب رو پہ چلتی ہے مشورہ بھی ہوتا ہے ڈسکشن سے بھی ہوتی ہیں سوچ سمجھ کے بھی فیصلہ ہوتے ہیں لیکن جب فیصلہ وہ کر لے کوئی حتمی ڈسکشن کے بعد یا جیسے بھی بہت چیزوں پہ تو ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہی نہیں تھا شدہ میارات ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں وہ ایک بالکل اور چیز تھی جنرل صاحب ایک مدھرک آدمی ہے بہت پاپولر بھی بہت رہے آج شام تک تو پاپولر تھا ہی آج صبح تک تو بہت رہے ہیں اب اس کو کیسے نمٹاتے ہیں اس پہ نصار ہے اس کو اگر اچھی طرح سے نمٹا لے تو اس پہ بھی یہ کوئی تنکنگ جنرل نہیں ہے کوئی باڑ کوئی یعنی سٹیٹیجسٹ نہیں ہیں دیکھیں یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے وزیراعظم نے کہا پہلے تو انہیں ایکسٹینشن دینے کی سوچتے رہا اور ایک جنرل سے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک سال کے لیے نے ایکسٹینشن دے رہا ہوں پھر آپ کو بنا دوں گا اس کے بعد اتنی سیادہ طریقے سے نہیں فیصلے ہوتے پھر یہ آخری وقت میں یہ فیصلہ کر دیا اور وہ بھی مائل تھے اس پہ بالکل میں سوفی صاحب یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب سوفی صاحب یقین سوفی صاحب یقین کے ساتھ میں نے چودہ اگس کو کھا تھا دوزار چودہ کو کہ جنر راہیر شریف یہ دندہ کی ہمائیت نے دردہ اور دندہ ایک کی ہے اس کی ہمائیت دے کریں گے تو وہی انہی لوگ نے مجھے بتایا یہ میں نے ایک در در سینسٹ پر کے لیے میں نہیں سنا تو گزارہ یہ ہے کہ بھائی کوئی تنک ٹینک ہے نہیں مشورنی وزیرتفاہ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے نہیں وزیرتفاہ نے کہا کہ مجھے تو بتا ہے نہیں تفشلات کا تو اگلے میں نہیں اور بھائی کابینہ سے نہیں پوچھنا اسے چلیے کوئی تنک ٹینک کوئی کلوز ٹھیک ہے دفاعی معاملات سارے کوئی علم نشرا نہیں کیے جاتے اس طرح کھل نہیں ہوتے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ احتیاط سے کرنے پڑتی ہیں مگر کوئی اس کا کانوئی طریقہ کار کیا ہوگا اس کا فریمورک کیا ہوگا ایک غیر عرب ایک عرب فوج کو کیسے منظم کرے گا یا پھر کوئی پاکستانی وہاں جائے گا گئے ہیں ویسے وہاں مشورے وہ کریں گے وہاں بے شمار اسلحہ جو پڑا ربڑی گل گئے ہیں اس کے صرف سعودی عرب میں نے کیا عرب ملکوں میں آنکھوں دکھا جنہوں نے حال مجھے بتایا انہوں نے بتایا اینی شاہد ہیں اس کے نئی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ وہ کمپرمائز نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے ایڈیسٹن نہیں کر سکے سیکھ نہیں سکے او آئی سی کے کوئی سپورٹ ہوتی کوئی ہوتا کوئی سلسلہ ترکوں سے تو بات کی ہے ویسے مصر سے بھی بات کی ہے پاکستان لیکن وہ واضح نہیں ہے نا چیزیں چیزیں واضح ہونی چاہیے اب یہ پاکستان وہ پاکستان دھوڑی ہے جس میں آپ ایک ویسے لیں جنہاں زیالہ کے زمانے میں دو ڈوین فوج گئی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا خیر وہ تو اب بھی چلی جائے جہاں سے مقدس کے جہاں تک دفاع کا سوال ہے ہر پاکستانی کی کمیٹمنٹ ہے کوئی اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک قومی پیمان دلوں اور دماغوں پر لکھا ہوا ہے لیکن جب اس طرح کے فیصلے کرنا ہے جس کے مضمرات پیچیدہ ہے تو مشورہ بھی ہونے چاہیے اس کو کسی فورم اور میکنزم کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور قوم کو اتماعات میں بھی چاہیے حبیف صاحب اس معاملے کے بہت متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے ہم ایک تو تجزیہ کرتے ہوئے تھوڑا یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کیا یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے یا ریاست پاکستان میں اس طرح کا کوئی فورم ہے جس میں ایک ریٹائر آدمی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کوئی جاب آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے تو اس پہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے پاکستان میں وزیرے دفاع اگر ایک معاملے کی تفریک وزیرے دفاع نے معلومات ہونے کا اقرار کیا ہے جو وزیرے دفاع نے معلومات ہونے کا اقرار کیا ہے جو میری معلومات ہیں حکومت پاکستان کے جو اوفیشل ذرائع ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کی تردید کرتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل اس میں ہے کہ جنرل راہیل شریف نے ایک اس اتحاد کی سربراہی قبول کی یا سعودی عرب کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں اس میں کسی نے بیچ میں اپنی ویلنگ ڈیلنگ میں یا نفی تو اس طرح کی بھی کوئی چیز عمومی طور پر حکومتی سرکلز میں نہیں پائی جاتی کہ اس سے یا تو ہمیں کوئی بڑا نقصان ہے یا کوئی بڑا فائدہ ہے البتہ جو وزارت خارجہ ہے حکومت کی اس سے تھوڑے سے اس کے اندر جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے کنسرنز ہیں اس حوالے سے لیکن جو جنرل راہیل شریف ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پاکستانی رینون انڈویجول ہیں دوسرا یہ جو معاملہ چلا کب سے یہ معاملہ چلا تھا جب دو ہزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راہیل شریف سعودی عرب گئے تھے جہاں پہ انہوں نے ایک عرب ملکوں کی ایکسرسائز میں شرکت کی تھی اور وہاں پر اس کو observe کیا تھا وہاں پہ جو سعودی وزیر دفاع ہیں شہزادہ محمد بن سلمان جو تھرٹیز میں ہیں اور پریکٹیکلی ہیز رننگ دی شو ان سعودی عربی ہے تو آپ کو سعودی عرب ہو یا عرب ممالک یہاں پر چیزیں رائے عامہ کی بنیاد پر یا تینک ٹینکس کے ساتھ نہیں چلتی بلکہ پرسنل اور انڈویجول ریلیشنشپ کے ساتھ چلتی ہیں تو وہاں پر جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے ان کی بڑی اچھی ریپر ڈیویلپ ہو گئی ان کے ساتھ جنرل راہیل شریف کے ساتھ تو وہاں پر انہوں نے آفر کی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو اس کے سربراہ کے طور پر دیکھ رہے ہوں تو کیسا لگے گا اگر آپ کا مان کر جی تو انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی لیکن بعد میں آکے باہرحال انہوں نے سوچا ہوگا یہ ساری چیزیں تو اس پہ پھر مشورہ بھی کیا ہوگا اپنے لوگوں سے لیکن حکومت کا کوئی ہیلکار اس میں شاید ہوگی اگر انہوں نے کر لیا تو اس پہ تنقید کیا اب تنقید یہ دیکھیں بہت ساری جو یہ جو اتحاد جس کو کہا جا رہا ہے اس میں بہت تھوڑا لفظی معاملات بھی ہیں ہم چونکہ لفظ اپنا اپنا اختیار کرتے ہیں تو اس میں پھر تجزیہ بھی بدل جاتا ہے ایک تو یہ کہ کیا یہ اتحاد ایک ایسا اتحاد ہے جس میں ایک مجموعہ ہے فوج کا جس کو کمانڈ کرنا ہے آج تک کی تاریخ میں ایسی کوئی فوج وجود نہیں رکھتی جس میں ان تمام انتالیس ملکوں کے فوجی شامل ہوں اور وہ ریڈر لیس یا جنرل لیس یا سپاہ سالار کے بغیر کام کر رہی ہوں یہ بنیادی طور پر جو شہزادہ سلمان نے آپ کو یاد ہوگا شہزادہ محمد نے اگین انہوں نے پہلی دفع پریس کانفرنس کی تھی سعودی ارم اس طرح پریس کانفرنس نہیں ہوتی تو پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کوارڈینیٹنگ ایجنسی ہوگی یہ ایک کوارڈینیشن بیس ہوگا جو ریاض میں ہوگا اور یہ کوارڈینیٹ کس سے کرے گا کوارڈینیٹ نہ صرف ان ملکوں سے کرے گا ان کی کوششیں بھی دیکھے گا اپنی چھوٹی سی فورس ایک بنانے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ خطے کے دیگر ممالک بشمول ایران نیٹو کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ اور جو کچھ شام میں ہو رہا ہے چونکہ سعودی عرب کی ایک پروکسیمیٹی بھی ہے تو ایران میں جو فورسز کام کر رہی ہیں ان سے بھی کوارڈینیشن میں کام کرے گا جنرل حیل شریف کا رول کیا ہوگا کیا رنگ دیا جی آپ نے سبحان اللہ ایک آدمی ہے جا کے اس نے نوکری کر لیا ایک سپرسٹور پر اور بھائی اس کے بڑے مضبرات ہیں سنگین مضبرات ہیں بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں بہت تباہ کن بھی ہو سکتے ہیں حکومت پاکستان کی مرضی سے گیا ہے وزیراعظم کی مرضی سے گیا ہے اب غلط بیانی کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے کریں اور تھوڑے دنوں میں ہر چیز کھل کے آ جائے گی فوج کی نے بھی اس پر قطم کوئی اتراز نہیں کیا اور اس کو رضا مندی کہنے چاہیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں آئی ایس پی آر خاموش ہے آئی ایس پی آر کیوں سے منداری لے جی اس کی فوج کیوں سے منداری لے اس کا فیصلہ نہیں ہے آپ بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ گریجولی وہ پیچھے اٹھے اور ٹھیک ہے پیچھے اٹھنا چاہیے اس کو وہ کیوں منداری لے ابھی فوجی عدالتوں پر بات ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں پڑھیں اس میں جی آئی ایس پی آر کیوں بیان دے کیا ضرورت پڑی ہے ان کو یہ وزیراعظم صاحب کا فیصلہ ہے اور جنرل آئیر شریف صاحب کا فیصلہ ہے کبھی کسی فوجی سربراہ نے جا کے نوکری نہیں کی وہ چھ بر اس کے بعد وہاں جا کے سے بیٹ لگے تھے جنرل کرامت اس سے پہلے تھنک ٹینک میں کام کیا تھا پاکستانی پہنچ کا سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ نہایت عجیب و غریب حد تک اس کے پاس تفصیلی معلومات ہوتی ہیں وہ ایک ایڈمی پروگرام کا نگران ہوتا ہے اور سارے میڈل ایس کو اور دنیا کو وہ سمجھتا ہے انڈیا کے معاملات میڈل ایس کے امریکہ کے منصوب بندی برطانیہ کی ایسا جاتے ہیں ایک برگیڈیر پر نہیں جانے دیا تھا افغانستان حالانکہ وہ ریٹائر ہو گیا تھا اس کو اٹھا کے لئے تھے برگیڈیر یوسیپ کو اتنے بڑے وہ آدمی تھے انہوں نے افغان جنگ کی قیدت کی پریکٹیکلی تو وہ ہی کر رہے تھے ٹھیک تو یہ کیسے چلے گا جی اس کے بغیر بات یہ ہے کہ جہاں تک تو حجاز سعودی عرب کے دفاع کا مسئلہ ہے جو دراصل بنیادی طور پر حجاز کا دفاع ہے اس پہ تو کوئی امبیگوٹی نہیں ہے مگر کوئی طریقہ کار کوئی لاحے عمل ابھی ایک ہنگامہ اٹھ گڑا ہوا ہے آپ پبلک پرسیپشن کو عوامی جذبات کو نظر انداز کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا فیصلہ جو بھی کرنا ہے سعودی عرب کے مسائل ہیں بہت اس پہ آپ چاہیں تو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اگر ان کی مدد کرنی ہے امریکی جا رہے ہیں دیکھیں ایک دلیل بہت مضبوط ہے امریکیوں نے ایک طرح قطع تعلق کر لیا بلکہ ان کے لئے تنگ کر رہے ہیں تو اس خلا کو کسی نے پر کرنا ہے وہاں کوئی اور آکے بیٹھ جائے اس خلا کو کیسے پر کرنا ہے اس پر بھی ناظرین ہم بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بلکم ایک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنرل راہیل شریف کے حوالے سے جنہیں اسلامی فاجی اتحاد کا سربراہ بنا دیا گیا اور اسے لے کر اب سوشل میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں تنقید کا سلسلہ جاری ہے حبیب صاحب پارلیمنٹ میں جو یمن کے معاملے پر ڈیبیٹ ہوئی تھی اسے بھی اس معاملے سے جوڑا جا رہا ہے کیا اسی معاملے سے اس کا بھی تعلق ہے اس وقت یہ جو یمن میں چونکہ ہم نے کوئی بھی انٹروینشن کرنے سے انکار کر دیا تھا ہماری پارلیمنٹ نے اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے خاموشی ہی اختیار کی تھی البتہ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ ہمیں بے وفائی کے ارتکاب کا احساس ہو رہے ہیں یہ خاموشی کیا تھا دوسرا یہ ہے جو امرات کے وزیر تھے انہوں نے یہ بات کی تھی تو امرات کے وزیر کے جب ان کا یہ بیان سامنے آیا تو اگین اس وقت بھی جنرل راہیل شریف نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا جنرل راہیل شریف کی ملاقات تیہ تھی کچھ عرب شیوخ سے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا جب تک یہ بیان ریٹریکٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد بھی تین ملاقاتوں کی جو درخواستیں تھی ان کو التوا میں ڈال دیا گیا جنرل راہیل شریف کی طرف سے جس سے پھر ایک میسج جو تھا وہ اکراس ہو گیا کہ آپ اس طرح کے بیانات پاکستان کے خلاف نہ دیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیان جو تھا وہ ریٹریکٹ کیا گیا تھا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے ابھی جو قانونی پہلو بات کر رہے تھے ایک رائے مجھے ابھی محصول ہوئی اور وہ ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے تو انہوں نے بتایا کہ جو قانون ہے فوجی قانون اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ایک سال جو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کا امیجیٹ ایک سال ہوتا ہے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی بلکہ چھٹی ہوتی ہے اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو تو آپ ایکٹیولی سرف کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو تو آپ آن کال ہوتے ہیں کسی وقت میں بلا سکتے ہیں کسی وقت میں بلایا جا سکتے ہیں یا آپ کو کسی نے بتایا ایک سال کسی وقت میں بلایا جا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ خاص ایج چکے ہوتی ہے تو اس ایج کی پابندی کی جاتی ہے اس میں تو یہ آرمی چیف کے لئے ہیں ان کی کیا ہے جہاں جی بڑے ہوگا ہے ان کے ففٹی ایٹ یعنی وہ وہاں بدلہ یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف ہو سکتے ہیں یہاں نہیں طلب کی جائے سکتے ہیں حرن صاحب ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف کیا وہاں پہ ایک ایک ایکٹیف فورس بنے گی جس کے کمانڈر ان چیف ہوں گے یہی تو ہم رو رہے ہیں عجیب لوگ ہیں فیصلہ کر لیا چیزیں بازے نہیں ہیں تو اب یہ اب یہ دوسرا اس کا جو خارجہ حوالے سے ہے اس کا معاملہ وہ یہ ہے کہ جزبز ہے اور انہوں نے اس کو کہا ہے اس اتحاد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جی کونسپریسی کا حمیز پہ شک گزرتا ہے اور ایسا لگتا ہے جنرل راہیل شریف سے کہ جو پاکستان کہا گیا کہ ان کے مستقل تحفظات ہیں تو اب اس میں جنرل راہیل شریف کا بہت امپورٹنٹ کردار اگر اس کو فلپ سائٹ پوزیٹیولی دیکھیں تو جنرل راہیل شریف اس جو بھی کوارڈینیٹنگ فورس ہے یا کوارڈینیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک نئی فورس ہے اس کا جو جہت ہے وہ متیم کر دیکھیں یہ ایک اس کے سربراہ کے طور پہ اس کی جہت جو ہے وہ فرقہ ورانہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی جہت انٹی ٹررزم کی ہوگی اور اس میں ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ ہمارے جنرل ہیں اور ہماری فوج کے سپاہ سالا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی ملک کے خلاف اتحاد میں شامل ہونے نہیں گئے نہیں گئے چاہے وہ ملک کوئی ملک اس کا پرسپشن کیسا ہے آئندہ آنے والا وقت جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے حارم صاحب حکومت پاکستان کو سعودی عرب کی انیمٹی ہے یعنی سیریہ میں ہے بہرین میں مسئلہ ہے ایران کے ساتھ مسائل ہیں شاید عراق کے ساتھ بھی کچھ ہیں وہ ان کو ان کا کوئی امپیکٹ اثر اس پہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے پاکستان چاہتا یہ ہی ہے کہ بھئی اس کو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں لیکن ایرانیوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور سعودیوں کو بھی ہم جانتے ہیں وہ کر دیں گے اس کے رخ متجین کر دیں گے اس نے کہا کیا اس کا نام تھا مارک سمتنگ اسے سعودی ایک ڈیریکٹر اپریشنز تھا اسے ترکیل فیصل نے کہا کہ ہم اپریشنز نہیں کرتے ہم جانتے ہیں ہم چیک لکھنے جانتے ہیں اور اختیارات اس کو دیں گے یہی طور واضح ہونے چاہے اختیارات دیں گے ڈیریکشن متعین کریں گے کیسے دیں گے اختیارات کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کبھی ایسا ہوا نہیں بھر یہ قدیم پہنچ تھی وہ کیا فرنچ جنرل تھا اس کا منام ہے بھول گیا رنجید سکھ کی پہنچ میں اٹالین توپچی تھا دارہ شکو کے لشکر میں اور بہت سے لوگ عادت ہیں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں وہ زمانہ نہیں رہا ہے اب پیچیدگیاں ہیں بہت اس کا ملبہ تو پڑے گا کسی سنسبل آدمی نے جنرل آئید شریف کے نیت و شک نہیں کیا مسئلہ ہے معاملات کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا نہ کوئی وزیر آدم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی سادش میں شامل ہوگا ہے خدا نخواستہ نہ کوئی فوج کے بارے میں کہہ رہا ہے چیزوں کو اس کا قانونی طریقہ کار اس کا لاعمل اس کی پریاریٹیز اور فوج کیسے بنیں گی کس طرح ہوگی پاکستانی افسر بہاں گیا ہے میں نے آپ کو ذمہ داری سے بتایا کسی کام کے لیے عرب فوجیں نہ کر رہا ہیں بلکل مصری اپنی بہاں الجے ہوئے ہیں اور ربڑ تک تو خرابت ہے میں کئی نام لے کے آپ کو اسلا خانوں کے بارے میں گوداموں کے بارے میں بتایا تھے تو جہاں گونسلے بنا رکھے ہیں پرندوں نے ٹھیک ایک بریک لے لیتے ہیں ناظر ایک بریک کے بعد بکتوکو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بلکم ایک ناظرین نیاب قوانین پر ہونے والی تنقید کے بعد حکومت نے نیاب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے آج رات بارہ بجے ایک آرڈیننس بھی لائے جا رہا ہے جس میں بد عنوانی سے مطالق سزاؤں کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے حبیب صاحب جو آرڈیننس آ رہا ہے اس سے کیا تبدیلی آئے گی فنڈمنٹل تبدیلی تو کوئی نہیں ہے چونکہ پلی بارگین کے خلاف ایک ان انفارمڈ قسم کا پروپیگنڈا ہے جس کا حصہ جو ہیں خود ہمارے وزیر داخلہ جناب چودری نصار علی خان صاحب اور ہمارے وزیر آلہ جناب خادم پنجاب جناب شہباز شریف صاحب بھی اس کا حصہ بن گئے اور عمران خان صاحب نے بھی پلی بارگین کو اسی طرح کا کچھ بات کی پلی بارگین دنیا میں ایک نظریہ قانون کے طور پر چلتا ہے اور کام کرتا آ رہا ہے ایسے ہی چلتا ہے ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی کام کرتا ہے اور دنیا میں جتنی سٹیڈیز ہوئی ہیں پاکستان کا جو نیب کا لاؤ ہے نائنٹی نائن کا جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنا تھا اس قانون کو ون اف دی بیسٹ لاوز کہا جاتا ہے اگینسٹ کرپشن اور اس سے پہلے کی اگر آپ لاوگ کی جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں تو آپ نے پلیٹیکل کیسز بنائے جس میں خود محترمہ بن عزیر بھٹو کو بھی ماننا پڑا اور جناب نواز شریف صاحب کو بھی ماننا پڑا کہ ہم نے ایک دوسرے کو پلیٹیکلی ملائن کیا تھا اور پلیٹیکل پرسیکیوشن کی تھی نیب کے ذریعے نیب کے قانون میں جب یہ ترمیم ہوئی کہ جناب اس کا جو بائی پارٹیزن کنسنسس کے ساتھ اس کا سربراہ لگے گا تو اس کے بعد پھر دونوں پارٹیوں کے پاس یہ آپشن بھی ختم ہوگی کہ ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ کر سکے عزیر دے سکے بزریہ یعنی آپ کو لگ رہا موجودہ قانون موجودہ قانون جو ہے اس کے خلاف ایک اتفاق رائے کہاں پہ ہے آپ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے دور میں اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اچانک پی ایم ایل این کو یہ خواب آیا کہ یہ جو پلی بارگین ہے یہ تو چوری ہے یہ جو یہ تو جی عدالتوں کے عدالت اچھا عدالت میں بھی ظاہر ہے ہمارے بینچ میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ قانون کی وہ ججز بہت محترم لوگ ہیں لیکن اگر وہ پوری طرح اس کو دیکھ لیں ان ٹوٹل ان ہولیسٹک دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں رکھے تو پرابلی وہ کمنٹس نہ آتے جو وہ کمنٹس آئے خارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک ہے بسٹ ہے جو چاہیں فرما سکتا ہے گزارے یہ اس طرح نہیں ہے دنیا میں پلی بارگین یہ ہے کہ آدمی مجرم ثابت ہو گیا چوری کی ڈھگی کی خیانت کی غبن کیا اس کے بعد وہ سرکاری ملازمت میں بھی رہے گا لیکن ابھی تو اب ہو رہا ہے نا اب ہو رہا ہے نا بیاسے تو نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یعنی یہ کیا ہے کہ بھئی اگر نہر ٹوٹتی رہے گی تو پھر یہ بندہ بست کریں گے اور یہ نہر کیوں ٹوٹے چوہ سراخ کرتا ہے تو نہر ٹوٹ جاتی ہے سہلاب آتا ہے اس سے اس کو سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سارے عدالتی نظام کو پولیس کو تفتیش کو مگر یہ ہے کہ بھئی وہ یہ تو بالکل ہی مزیقہ خیز بات تھی نا کہ آدمی چوری تھگی کی اس نے اور اس کے بعد وہ سرکاری ملازمت بھی رہے گا سیند میں کیا ہوا کتنے لوگوں نے پیسے واپس کیے اور کیا معلوم ہے کہ سارے پیسے واپس کیے عادے کیے کتنے کیے بہت سے ان کا پتہ نہیں جائے جن لوگوں نے یہ کیا وہ آئندہ کیوں نہیں کریں گے اور اس قانون کے اب تک جو پوزیشن تھی یہ اس قانون کے ہوتے ہوئے کبھی آپ پیسے واپس کرتے ہیں دوسری دفعہ بھی یہ ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھگوں کی فوجیں پھال رہے ہیں پلیگ بارگین دنیا میں ہے مگر کس طرح ہے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو سزا میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا یہاں پہ بھی ایسے سزا دی جائے جیل بگتے وہ دس سال کی ہے اگر اس کو پانچ سال ہو سکتی ہے چار سال ہو سکتی ہے چھے سال ہو سکتی ہے اور پیسے سارے واپس کرے اور یہ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر کل پتا چلا تو وہ دوبارہ سا اگر وہ سزا میں کمی رہ گی تو وہ بھگتے گا اگر کوئی پیسے ہے اس کا پاس ہے تو وہ واپس کرے گا باہر پیسے بھی دیتے ہیں آسانی جس ملک میں کیا پرابلم ہے میں منی لانڈرنگ کا اور کوئی دو بلین ڈالر کی جائے اداز میں دوبائی میں خریدی جاتی ہیں ہر ساتھ اور بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ ہے اس کو قانون کو صرف مضبوط بنانے کا مسئلہ نہیں ہے اداروں کو بھی مضبوط بنانے کا مسئلہ ہے صرف قانون کا فیر ہونے سے مسئلہ ہے ابھی صاحب آپ کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون جو اب جو آرڈیننس آ رہا ہے اس سے اس کی وجہ مجھے پاس ایک فیرست ہے جس میں کچھ مجموعی طور پر تقریباً ساڑھے چار سو اورب کے کیسز ہیں ہائی پروفائل کیسز ہیں اور ان میں سے موسٹی پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ ان کیسز کو ختم کیا جائے اور اب آگے چونکہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو اس میں این ممکن ہے کہ کل کو کوئی کیس ویسے بھی کھل جائے نیب میں یہ بھی ممکان ہوتا ہے نا تو بہتر یہ دونوں پارٹیوں کو لگ رہا ہے کہ جناب اس نیب کو بلکل ختم کر دیا جائے اور اس کو وہ اتصاب بیورو بنا دیا جائے جیسے کہ وہ سیف الرحمان جنہیں اتصاب الرحمان کہا جاتا تھا سیف الرحمان کی سرکردگی میں اس کے خلاف بھی کیس بنا دو اس کے خلاف بھی بنا دو اس کے خلاف بھی بنا دو یہ بول رہا ہے اس کے خلاف بنا دو یہ چپ ہے تو اس کے خلاف بھی بنا دو یعنی یہ پارٹیوں کی کنسنسس ہو رہا یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو آج جو اسحاق دار صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم نے ایک بڑی پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے پارلیمانی کمیٹی اس نیب کے قانون کا ڈنگ نکالے گی میں آپ کو عرض کروں نیب کے قانون میں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب ہاتھ پڑتا ہے تو اتنا مضبوط پڑتا ہے کہ یا تو آپ اپنا جرم کا اطراف کر کے پیسے دیتے ہیں اور نہیل ہوتے ہیں اس نہیلی کی مدد بڑھا دیں جیسے آرڈینیس میں بڑھائی گئی ہے اور دوسرا ہے وی آر وی آر کیا ہے جی والنٹری ریٹرن ہے اس میں عدالت نہیں آتی اس میں بقاعدہ عدالت آتی اچھا والنٹری ریٹرن میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے اطراف کر لیا تو کاروئی کس نے کرنی ہے نیب تو لکھتا تھا تھا متعلقہ ادارے کو کہ جا کے بھائی اس نے والنٹری ریٹرن پر یہ پیسے دیئے ہیں اس کو تو کونوں نے اسے رکھتا تھا حکومتیں رکھتی تھی حکومتوں کو ایسے کرپٹ لوگ چاہیے تھے اور اگر کسی کو بہت پریشانی ہے کہ جناب کیسز لٹکے رہتے ہیں تو کیسز کس نے دیکھنے ہیں آپ دیکھیں اصولی طور پر یہ چاہیے کہ ہماری جو سپرم کورٹ ہے جو قانون میں تبدیلی اگر آپ کے پاس چاہتے ہیں لیسے اس میں قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے سپرم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ایک جج مقرد کرے ہیں سپروائزری رول میں یا متعلقہ ہائی کورٹس کو کہہ دیں کہ سپروائزری رول میں آپ ذرا اتصاب عدالتوں کا کام دیکھیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر آسین کے خلاف آپ نے چار سو ستر ارب روپے بس کہہ دیا اور وہ چوکہ چکے مارے ہیں بس کیا کہہ دیا ایک سال میں تو سموت تو دے دیں ایک سال میں آپ نے مجھے ملجب تو بنا دیا سموت کون سا کیس ہے اس ملک میں جو اس طرح کا عدالتی اور تفتیشی نظام ہے کہ فٹا فٹ فیصلے ہوئے ہیں اس کے معاملے بڑا ترسی ہا رہا آپ کو آتا ہے یہ لوٹ کھانے والوں پر آپ کو دردی بڑی ہے ہر اس آدمی پر ترس آتا ہے جس کو کانون سے بالا تر ہو کے کسی کی نفر کی بنیاد سنگر کیا گیا اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ اس نے پیسہ کھایا ہے چار سو باسٹھ ارب روپ نہیں ہے فرض کیجئے دو سو ارب ہے نقصان اس نے پہنچایا ہے مجھے مجھے کو شبہ ہے قانون یہ کہتا ہے کہ چالان اگر پیش نہ کیا جائے جو بھی فریم ہی نہیں چارج نہیں فریم ہوا اس کی زمانت ہوگی یہ حکومتیں اس کی زمدار ہیں تو حکومتیں کیوں کر رہی ہیں نیب کو لاک آپ تبدیل کر رہے ہیں نیب کے لاک کو تبدیل کرنے کے پیچھے نہیں تو پھر یہ کہیں نا کہ یہ قصوروار یہ ہیں بلکل قصوروار اس میں نیب کے حارم صاحب ایک سٹڈی ہے کہ نیب اب ہوئی ہے متحرک وہ ٹھیک ہے اسے ان کو پریشانی لاک ہوئی ہے چین من ناب نے تہاں مہاد اس کو ریٹائر ہو جانا ہے اس سے ان کو پڑے نواز شریف صاحب ہی چیختے رہے جن کی بڑی وقالت آپ فرماتے ہیں ہر چیز میں آج بتا نہیں کیا ہوا میں وقالت کسی کی نہیں فرماتا تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہو جاتا ہے دلائل کے ساتھ اور فیکٹس بریک پر مجھے جانا ہے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظر بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ملکم بیک ناظرین پارلیمنٹ کی جانب سے مشترکہ طور پر آئیم میں ایک قسمی ترمیم کے ذریعے لائی جانے والی فوجی عدالتوں کی مدت آج ختم ہو گئی ہے اور ان عدالتوں میں جاری مقدمات اب سمات کے لیے ان سرداد دہشتگردی کی متعلقہ عدالتوں میں منتقل کر دیے جائیں گے حارم صاحب فوجی عدالتوں کے قیام کا جو مقصد تھا کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ بلکل نہیں حاصل ہوا کوئی دو سوٹھتہ راجبوں کا سزا ہوئی ہے بے شمار لوگ ان کے فیصلے ہونے ہیں اور اس میں خرابی کیا تھی وزارت داخلہ بھیجتی تھی نا جائزہ لینے کے بعد کیسز اور میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ یہ سلسلہ چل سکے گا اور یہ تو میلٹرک لیڈرشپ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ایکسٹنڈ کر دیا جائے گا لیکن اب چونکہ فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن یہ تو تفتیش ہوتی نہیں ہے اور مجرم آزاد دندناتے ہوئے تو فانسیاں ہی نہیں دے رہے تھے دائشت گردوں کو وہ تو مداخلت کی گئی اور ماحول ایسا پیدا ہو گیا پشاور ورلی واقع کے بعد سینکڑوں بچے قتل ہو گئے اور پورے ملک میں توفان اٹھ کھڑا ہوا میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ سلسلہ چلنے والا نہیں گیا تو پولیس کو بہتر بناتے اب بنا لیں تفتیش کی عمل کو بہتر بنا لیں عدالتوں کو بہتر بنایں کچھ کریں کوئی وہ ساتھ وہ تو اقدامات بھی کرنے ہوں گے نا فائنلی تو بہرحال سے بلہ داروں کو ہی چلنے چاہیے تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں تو کیا کیا تھا زرداری صاحب نے پانچ برس میں کچھ اس پر کیا تھا انہوں نے کچھ کیا ہے پولیس کو بہتر بننے کے لئے وہ جاتے ہیں وہاں پہ اپریشن کرنے کے لئے چھوٹو گیا ہیں پہ تو خلاف پولیس اپریشن کر نہیں سکتی حالانکہ وہاں کچھ اچھے افسر بھی تھے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ عرصہ کریں گے اللہ یہ کہ کوئی غیر معمولی اقدامات کر دیں اب غیر معمولی کوئی تقوی میں تو زیادہ نہیں کر دیں کر دیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر فوجی عدالتیں بحال کرنی پڑیں گے حبیب صاحب فوجی عدالتوں کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان صداد دشتگردی ایکٹ میں اصلاحات لائی جائیں اس عرصے کے دوران لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا خوجداری نظام میں دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے دستور کے دودھ میں جو مکھی پڑی ہوئی تھی وہ نکل گئی کیا کہتا ہے تو اس میں ہمارا جو ہمارا جو دستور ہے وہ ایک غیر فطری چیز سے پاک ہو گیا اگرچہ اس میں ہم سب نے مل کے کیا تھا میری اس وقت بھی رائے گئی اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک تو اس کے آپ کو صدمہ تھا ایک رضا ربانی کو تھا جس کو جماعت جس کو کبھی اس کے رتی برابر اس کو پریشانی نہیں ہوئی کبھی ایک نون اسٹیبلش کرپ جس کے خلاف صرف ایک سال میں سوہ نو سو آرٹیکل انٹرنیشنگ میڈیا میں چپے جو نہ حکومت پاکستان نے چپ آئے تھے نہ اس کے مخالف سیاسی جماعت میں چپ آئے تھے میں ایساق کے جمہوریت کے بعد دوہزار نو کا غالباً یہ ڈیٹا ہے یہ دوہزار اٹھ کا ہے تو اس کو پہ رضا ربانی صاحب کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور اس میں انہیں بڑی پریشانی ہوئی آپ کو بھی پریشانی ہے آپ دونوں سے ہمیں ہمدہ دیا تو تینکیو ویری مچ کہ آج یہ سنسیٹ کلاؤس جو تھی وہ ایفیکٹیولی کام کیا اور اس نے اور وہ کل رات کو بارہ بجے کہانی ختم ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک آرزی ارینجمنٹ اس لیے تھی کہ اس وقت دہشتگردی کے ہمیں غیر معمولی پرابلم سے مینس کا سامنا تھا اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ تنہا فوج نے پکڑا فوجی عدالت میں لے آکے پیش کر دیا اس کے اوپر ایک ایفیکٹیو سویلین سسٹم تھا جو اس کو سپروائز کر رہا تھا ایپیکس کمیٹی متعلقہ صوبے کی وہ فیصلہ کرتی تھی تو پھر پرابلم کیا تھا اس کے بعد وزیراعظم اس کو اکے کرتے تھے اور پھر وہ مقدمہ جاری اس کے بعد ان کی عدالت یعنی اگر مجرموں کو سزائیں نہ ملیں مجرموں کو اگر سزائیں نہ ملیں داشت کر دندناتے پھریں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے قانون کی تقدیس برقرار نہیں چاہیے خلق خدا کا کیا مرتی تو مرتی رہے قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے یا انسان قانون کے لیے ہوتا ہے اسی ڈیموکریسی نے اس کا علاج پیش کیا اس علاج کے تحت آج آپ دیکھیں ماف کیجئے کہ جو ٹیررزم ہے کتنا کم ہو چکا ہے سگنیفیکنٹلی کم ہو گیا ڈیموکریسی نے کیا یا فوجی عدالتوں نے کیا ڈیموکریسی نے کیا یا فوجی عدالتوں نے کیا ٹیررزم سے پولیس لڑی اور سبل حکومتیں لڑی یا فوج لڑی سب مل کے لڑے اور یار یہ تو نیکٹا کو دفتر نہیں بنا کے دے سکے اب دے رہے ہیں کب بنا کے دے رہے ہیں اب دے رہے ہیں یعنی تین سال کا گزر جانا دہشت گردے میں کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس سے پانچ آر پہلے جمہوریت کیا ہمارا جو ایٹی سی کا نظام ہے جو ہمارا لاؤ ہے ایک ایٹی یہ جسے کہتے وہ ایک تو خاصا سٹرانگ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں پہلے مسئلہ کیا تھا کہ ٹیررزم بہت زیادہ تھا ججز جو تھے وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر رہے تھے آج کیا پرابلم ہے آپ کو پتہ ہمارا انٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جب کیس آئے گا تو آپ نے سات دن میں فیصلہ کرنا ہوتا کیا ساڑھے تین تین سال ان ججز کی عدالت میں مقدمے ہیں اور اس میں پروسیکوشن ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے آخر کیوں لیٹ ہو رہے ہیں نمبر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اپیل ہوگی اور وہاں پر بھی سات دن میں فیصلہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہو رہا کس نے کرنا ہے حکومت نے یا کسی ایسے نے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے اس کے بعد سپرم کورٹ میں جانا ہے یہ کیا سیویلین عداروں کی اس سے زیادہ مضمت نہیں ہو سکتی نہیں کوئی مضمت نہیں مضمت کر رہے ہیں عدالتوں کی اور کہہ رہے ہیں ہونی یہی چاہیے نہیں میری یہ لوگ مرتے رہے ہیں قانون یہی رہنا چاہیے عدالتیں یہی رہنی چاہیے لوگ مرتے ہیں تو مرتے ہیں اپنا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ ان شدادہ دہشتگردی ایک میں اسلاحات لائے جا سکے اسلاحات لائے گئی ہونا کیا چاہیے ہوتا ہے یا حکومت کیا چاہتی ہے یا لوگ کیا چاہتے ہمارے یہ فیصلے اسی طرح سپیڈ سے ہوں یہ ججز اور پھر ہر وہ شخص جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں نے اس معاشرے کو جرم سے پاک کرنا ہے اور اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے اللہ کے نام پہ وہ لوگ ججز ججی کا عوضہ قبول نہ کریں یہ جج کس نے بنائے ہیں یہ ملک جو ہے اس میں غیر معمولی حالات ہیں یہ جج بنائے کس نے جج حکومتوں نے بنائے ہیں نا لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ جناب میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا آپ ہمارے ججز اس پہ غور کریں اللہ کا نام ہے غور کریں اس ملک پہ کے قانونی نظام پہ اور نظام انصاف پہ غور کریں اپنے گریبان پہ جھانک لیں جو لوگ جج بناتے ہیں وہ اس کے ذمہ دارے ہیں اگر آپ کہیں تو کوشش کی جائے اللہ بھی آپ کر لیں ہمارے ججز اچھے ہیں اماندار لوگ ہیں دلیر لوگ ہیں نچلی عدلیہ کو پھٹک کریں ابھی وہ کر گئے پرگام کا وقت ناظر ختم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نکے بعد موسیقی موسیقی